اب امام کی شہادت کے اگلے دے رات کا وقت میں ابو سلط ابھی اپنے گھر میں بینک کر امام کا سوگ منا رہا ابھی تک کے روایت امام کی شہادت کے اعتبار سے تو ہے دعا کا اس میں کیا اصول آئے اب وہ آ رہا گھر میں سوگ منا رہا کہ اچانک دروازہ کھولا مامون کے سپاہی آئے گردتار کر کے لیتے دھبراز ہے امام شہید ہوگا اب اس کے بعد مامون کو مجھ سے کیا درخ ہو کہ اس طرح سے حضیرات کو گھر توڑ کے دروازہ توڑ کے مجھے پکڑا گیا وہاں پہنچایا گیا دربار میں نہیں اپنے سونے کے قبرے میں بیٹھا بیڈروم اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب اس سلط وہ دعا تو بتا جس کو پڑھ کر پہلے تم نے پانی جاری کیا پھر یہ پانی اس قبر سے نکلا اب اب اس سلط کہتا ہے کہ میں خود گھبرا گیا دعا بہت چھوٹی سی دن لیکن اب جتنا سوچتا ہوں جتنا یاد کرتا ہوں دعا میرے ذہن سے غائف ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا سنی بھی نہیں اور معمون کا غصہ باتا جا رہا ہوں میں نہ کر رہا ہوں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اہلِ بیعت کے ماننے والے اکثر اہلِ بیعت کے رازوں کو چھپایا کرتے ہیں آخر امام کی جو حدیث میں نے شروع میں آخر کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی ایک صفت ہمارے شیعہ میں ہونا چاہیے چاہے مومنین جانے کے نہ جانے دشمنانے اہلِ بیعت جانتے ہیں یا اہلِ بیعت کے رازوں کو چھپاتے ہیں تو معمون یہ سمجھا کہ یہ چھپا رہا ہے دعا کو اور اب اس سل کہتا ہے کہ چونکہ امام نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپانا اس نے میں تو بتانا چاہ رہا ہے لیکن یاد ہی نہیں آ رہا ہے یہاں تک جب اس نے یہ دیکھا معمون نے دیکھا کہ اثر نہیں ہے کہا اس کو اڑھا کے جھیل میں ڈال دی اور اب میں قید خانے میں پہنچ گئے اور بے گناہ بغیر کسی جرم قید خانے میں ایک سال گزر گیا یہاں بھی روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ سارے اختلافات تھوڑے لفظ کے اختلاف ہے تھوڑا رامی کا نیریشن الگ الگ ہے لیکن سب کا میسیج مل کر رکھی اب وہ یہ کہتا ہے ایک سال گزر گئے میں ہر رات کو دعا مانگ رہا ہوں ہر دن کو دعا مانگ رہا ہوں قید میں آدمی کا کامی کیا ہوتا دعا ہی دعا مانگتا ہے اس لیے کہ میں بھی قید میں رہ چکا ہوں البتہ کچھ اوری نہیں کوئی ڈاکہ نہیں کسی کا مال نہیں لوٹا وہ یہی مسئلہ تھا زیعہ الحق از مارشاللہ اور شیعہ سنی پرابلمز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہی انسان مانگتا ہے خاص طور پر رات جوا لیکن کہہ رکھ کسی دعا کا اثر نہیں میں آٹھے امام کا اپنا خلاف میں نے اتنے سال امام کی خدمت کی میں اتنا ان کے قریب رہا ہوں میرا ایسا ہے اکیشمنٹ رہا ہے اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی وہاں امم ایمن کے واقعات میں ملتا ہے جنب افزہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے اللہ ان کی حاجہ پر پوری کر دیتا یہ بھی تو امام کے غلام ہیں اور وقت آخر کے غلام ہیں وقت شہدت کے غلام کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یہاں تک ہے ایک سال قدر اور ماموس جیسا پادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جیل کا دورہ کرتے ہیں وزٹ کیا جیل کا وزٹ کر رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے مجھ پر نگاہ کر رہا ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ایک مرتبہ یاد آگیا اور کہا کہ وہ دعا بتا دو میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں اور قسم کھا رہا ہوں کہ چونکش امام نے روکا نہیں تھا اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہے دعا بتانے میں لیکن میں بھول چکا ہوں وہ کہتا بس بہت ہو گئے اگر تو اپنی ذکہ پتہ ہے تو میں بھی ذکہ پتہ ہوں اگر کل صبح تک یہ دعا تُو نے نہیں بتائی تو آپ جیل میں نہیں رکھا جائے گا تیری گردن اڑا دی جائے گا اور اسی وقت جیل کے دراغہ کو کہہ جائے کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا اگلی صبح کو اس کی گردن اڑا دینا اور یہ کہہ کہ مہمون چلا گیا اب یہ بادشاہ کا حکم عورت کی زد بچوں کی زد بادشاہوں کی زد تینوں مشہور پہلی دو زدیں تو آپ روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں اور یہ تیسے تاریخ کی اور آپ کو کہ ایک مرتبہ کہہ دیا چلا گیا چلا گیا اس کا مطلب یہ کہ بس یہ ناجر شاہیوں کو مرنا یقینی اب کہتا ہے کہ اس رات کو میں نے گل گڑا گل گڑا کر اپنے زمانے کے امام کو پکار سال بھر سے پکار رہا تھا دعا جو مانگ رہا تھا کیونکہ ایسے زمانے میں ہے کہ امام موجود نوے امام اور ان نوے امام کا یہ ملاقات بھی کر چکا وہی واقعہ جو شب جمعہ بھی میں نے پڑا اور آپ ہر سال سنتے ہیں مسائب میں کہ جب نوے امام اپنے بابا کو غصول دینے آئے یاد بھی ہوگا کہ پہلے تو پہچانے ہی نہیں گھبرا کے کہا تھا تو کون آگے اپنی جو تعروف ہوا پتا چلا کہ یہ تو اس وقت میرے امام تو بار بار ان کو پکار رہا اور فجر کے کچھ قریب یہاں پہ دو مختلف فرجم ہیں روایتوں کے دھونا تو خلاصہ ہی کی فجر کے کچھ قریب امام نوے امام ایک بار اس کے قید خانے میں نظر آ رہے ہیں کہاں مدینہ کہاں مشرق زمین و آسمان کا فاصلہ سمجھ لیجئے اس زمانے کے اعتبار امام نظر آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس سال تو نے کیوں پکارا ہے کہاں پرسن رسول یہ میرا مسئلہ ہے کہ یہ دعا مجھے یاد نہ آئی تو کل مارا جاؤں گا اب ایک روایتی ہے کہ امام نے اس کو دعا بتا جائے اور اگلی صبح کو جب دراغہ آیا اس کو پکڑ کے فانسی کے پھنگے پہ لٹکانے کے لیے تو اس نے کہا کہ خورن مجھے حرون تک پہنچاؤ مامون تک پہنچاؤ میں اس کی بات ماننے کو تیاد اور وہاں گیا اور دعا سنائی اور مامون کو تم پہلے سے یقین کا کہت دیکھا آخر تھکھار کہ تُو نے میری بات مانی ہی اس کو کیا یہ موجزہ سناتا اور اسے کیا یقین آتا اور وہاں سے چھوڑا گیا دوسری روایتی ہے کہ نہیں نمی امام آئے اور کہا کہ کیا مسئلہ کہا مولا وہ دعا یاد نہیں آ رہی کہا مسئلہ دعا ہے کہ مسئلہ آزادی یا رہائی لیکن یہ بھی ایک ضمنی بات آگئے کہ انسان دعا کرنا بھی تو سیکھے کہ آخر اس کا اصل پرولم چاہ وہ کیا مانگ رہا امام سے اس نے کہا دعا چاہیے امام نے کہا دعا چاہیے کہ آزادی چاہیے کہا مولا اصل تو آزادی چاہیے رہائی چاہیے ریلیس کے آئیے اس کے لئے دعا مانگ رہا تو کہا چل میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لیے تھے سارے سباہی کھلیں دراغہ کھلا رات کے وقت تو پہرہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے ان کے بیچ سے لے کے نکلیں اور کسی کی نگاہ بھی نہ پڑی یا نگاہ سب کی پڑی نظر کسی کو نہیں آیا جس طرح اللہ کا رسول شبِ حجرت اسی طرح سے ان کافروں کے درمیان سے نکلا تھا دیکھ سب رہے تھے لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا آنچیں ہیں اور نظر نہیں آتا یہ جو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے سامنے موجزات نظر آ رہے لے کے باہر نکلیں جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں تو ایک مرتبہ کا اب بتا تجھے کہا جانا ہے امام مدینہ سے آئیں مدینہ چلنا کہا نہیں مولا کافی طویل عرصہ ہو گئے پہلے آپ کے بابا کی خدمت پھر یہ جیل میں اپنے گھر والوں سے اب تک ملاقات نہیں کر سکا ہوں چنانچہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن حیرات پہنچوں اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں سے مل تو امام نے ایک مرتبہ اس سے صرف اتنا سکا کہ یہ رومال اپنے چہرے پہ ڈال کے ہٹال رومال چہرے پہ ڈال کے ہٹاتا ہے تو کہاں مشہد اور کہاں حیرات اپنے گھر کے سامنے نظر آ رہا اور پھر ساری زندگی اس کی وہیں گدری مگر اب یہ دو واقعات کہ یا تمامون کے پاس جا کے دعا بتا کے رہائی لے کے آیا اور یا پھر خود امام نے بغیر دعا بتا اس کو کیسے رہائی جلوائے اتنا سا اختلاف ہے لیکن شروع سے لے کے باقی سارا واقعہ یقصان اب سنیے وہ جملہ کہ جب یہ قید اس سے رہائی پا گیا اور اس کی ملاقات نوے امام سے ہوتی پہلے واقعے میں تو نوے امام دوسرے واقعے میں تو نوے امام ساتھ سی ساتھ جب یہ جیل سے باہر آئے امام نے کہا کہاں جانا ہے کہاں حراج جانا ہے امام نے کہا میں پہنچاتا ہوں کہاں مولا ایک بات بتا دی اور پہلے واقعے میں یہ ہے کہ جب مامون نے رہا کیا تو پہلے مدینہ آ کے نوے امام کی زیارت کے پھر حراج گیا اور پوچھا نوے امام سے کہ مولا ایک بات بتا دی سال بھر آپ کے بابا کا غلام آپ کو پکارتا رہا جس نے آپ کے بابا کی اتنی خدمت کی جو اتنا عقیدت مند ہے آپ کے خاندان سال بھر اس نے آپ کو پکارا آپ آئے تو ٹھیک ایک سال کے بعد ایک سال تک آپ اس کی مدد کو اور پریاد کو نہ پہنچیں اب ذرا سنیے امام کا ریاکشن امام کا ریاکشن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں امام اس طرح سے حیرت ظاہر کر رہے کہ جیسے ایک بلکل نئی بات سرے کہا کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا بابا کی شہادت کے بعد آج پہلی رات تھی کہ تیری فریاد مشتق پہنچ اور جیسے ہی پہنچ ویسے ہی میں نے تیری رہائی کا انتظام کروا اب یہ جبر آگیا کہا فرزند رسول آپ معصوم ہیں غلط بیانی کر نہیں سکتے لیکن میں سال بھر آپ کو پکار کر رہا سال بھر میں دعا مانگتا رہا اور ایک ایک جن میں پتہ نہیں کتنی کتنی مرتبہ اور امام حیرت کا ادار کر رہے کہ تُو نے تو آج ہی مجھے پکارا کبھی ہمارا آپ کبھی ایسا واسطہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے کانٹس کیا حیران ہوتے کی نہیں مجھے تو پہلا میسید یہ بھی ملا اور وہ کہہ رہے کہ میں نے اسی دو ہوئی یہ میسید بھی جوائیں یہاں پہ وہی بات ہوگی اب امام کہہ رہے کہ تیرا پیغام مجھے آج ملا غلام کہہ رہا کہ سال بھر میں نے پکارا بار بار پکارا دن میں کئی بار پکارا اس سال میں شب قدر بھی آئی ہوگی اس سال میں پندرہ شابان بھی آئی ہوگی اس سال میں نوچندی جمعہ راتیں بھی آئی ہوں گی اس سال میں نورمل جمعہ راتیں بھی آئی ہوں گی اور امام کہہ رہا ہے کہ نہیں تیری آواز آئی نہیں آخر امام وہ سوال کر رہے ہیں امام کا سوال یہ بتا رہا کہ اصل میں یہ جملہ ہم تک پہنچانا امام نے کہا یہ بتا کہ آج کی رات کہ تُو نے مجھے پکارا کیا اسی طریقے سے پکارا کہ فسال بہر پکارتا رہا یا کوئی فرق پڑھ گئے کہا مالک پکارا اسی طرح لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ چونکہ آج مامون یہ کہتر گیا کہ اگر کل صبحوں تک تُو نے مجھے یہ دعا نہ بتائی تو میں تجھے قدل کر دوں گا تو آج مریعہ عجیب کہتی ہے کہ میں دعا مانگ رہا نہ نینہ رہی تھی نہ تیاس لگ رہی تھی نہ آرام کی خواہش تھی نہ دماغ میں کوئی خیال آ رہا تھا نہ ذہن کہیں اور جا رہا تھا امام نے فرمایا بس یہی بات کہ سارا سال تُو نے اپنے پکارا لیکن اوپنی دل سے پکارا اوپنی زبان سے پکارا توجہی سے پکارا ذرا لاپرواہی سے پکارا وہ کنسونٹریشن نہیں تھا وہ ارتقاض نہیں تھا لیکن آج چونکہ تجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو آج تُو نے دل کی گہرائی سے پکارا اور وہ دعا من القلب الا القلب جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچائی جاتی ہے جو مو سے نکلتی ہے وہ فقط ہوا میں اڑکے رہ جاتی ہے الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھ دیکھ دعا وہی شمول ہوتی ہے اور وہی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ پکاری جائے